اب جو عید آنے والی ہے آپ کو پتہ ہے کہ عید آنے والی ہے عید الازحاج جو ہے وہ آنے والی ہے جو اس کو ہم قربانی کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے لئے قربانی کے لئے کچھ لیا ہے نہیں بھائی جان اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو زبیر عباس کا سلام پہنچے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرے پیارے آڈینس میرے چینل کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف تعلیم کو پرموٹ کرنا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کو پرموٹ کرنے کے لئے میں ہر گھر جا رہا ہوں اور وہاں پہ بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ بچے جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک یہ ایک صدمے کی بات ہے کہ ہم تعلیم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے میں یہ سارا کچھ کرتا آ رہا ہوں لیکن آج جس جگہ پہ پہنچا ہوں تو واقعی میرا دل جو ہے یہ خون کے آنسور ہوتا ہے اسلام علیکم بھائی جن کیا حالیں ٹھیک ہے اچھا کیا نام ہے بھائی آپ کا نظیر احمد نظیر احمد یہ نظیر احمد جو ہے نظیر بھائی یہ بتائیے گے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں محنت مزدوری محنت مزدوری کس چیز کی محنت مزدوری بھائی یا سیلگارے کے چاول چاول تھے یا محنت مزدوری کا نہیں ہے لیبر وغیرہ ٹھیک ہے لیبر وغیرہ اور چاول جو ہے یہ کاشت کرتے ہیں یعنی یہ بھی کیا ہے مزدوری ہی ہے تو بھائی جن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اب جو عید آنے والی ہے آپ کو پتا ہے کہ عید آنے والی ہے جو عید الازحاج جو ہے وہ آنے والی ہے جو اس کو ہم قربانی کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے لیے قربانی کے لیے کچھ لیا ہے نہیں بھیجا اچھا غریب لوگ ہیں یا کتھوں سارے تک یا گوشت نہیں پہندا صحیح ہے تو آپ کے جو عید گرد جو علاقہ ہے وہاں کے جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو گوشت نہیں بھیجتے نہیں بھیجتے بڑے افسوس کی بات ہے یہ دیکھیں عید گرد کا جو محلہ ہے وہ جو لوگ قربانی کے استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے یہاں تک قربانی پہنچتی نہیں ہے دیکھیں عید الحضاء کا کیا مطلب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کا سارا جو گوشت ہے وہ انسان اپنے لیے ہی رکھ لے بلکہ اس طرح کے جو غریب ہیں جو لوگ بہت سارے غریب لوگ ہیں تو خدارہ ان کوئے بچوں کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کیوں نہیں بھیجتے جب ان کا ایک گزارہی مشکل سے ہو رہا ہے جب ان کے لیے عید کے لیے کچھ ہے ہی نہیں عید کی لیے ان کے پاس قربانی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے یہاں پہ گوشت بھی نہیں پہنچاتے تو بھائی میں آپ کی جو ہے آواز انشاءاللہ تعالی یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ ایسا نظام بنے گا انشاءاللہ ہم مل بانٹ کے جو ہے وہ جو قربانی کا جو گوشت ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے بکھائیں گے اور تمام غریب لوگوں کے جو ادھر بچے ہیں وہ سب کے سب جو ہے بچے انشاءاللہ تعالی وہ عید کے اوپر ضرور جو ہے ان کو گوشت بھی ملے گا اور ان کے بھی عید ویسے ہی ہوگی جیسے کہ امیر بچوں کے لیے ہوتی ہے تو ڈیئر آڈینس میرے چینل کا مقصد جو ہے وہ صرف تعلیم ہی تھی لیکن جب میں اس بستی میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ تعلیم سے زیادہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بوک کو ختم کرنا ہے کہ مزدور لوگوں کے پاس پیٹ پالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور میں اپنے مشنز کو جو ہے آگے بڑھا رہا ہوں کہ میں تعلیم دوں گا تعلیم تو تب دی جائے گی جب میرے بچوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوگا تو خدارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے مشن کے ساتھ چلیں اور میرے مشن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ثابت قدم رکھے اور میں اپنے مقصد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایریا کی غربت بھی ختم کروں گا اور جو بچے ہیں جو غریب بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سکول جائیں گے تو نظیر بھئی گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے بروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ جو سارے کے سارے جو بچے ہیں یہ سکول نہیں جا رہے آخر کیا وجوہات ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے پہلی ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صرف ایک غربت یہ ہے جو ہمارے بچوں کو جو ہمارے بیٹوں کو جو ہماری بیٹیوں کو آگے نہیں پڑھنے دیتے تو خدارہ ایسے لوگوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں میں اکیلہ انسان کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بچے جو ہیں سکول جا سکیں کریں گے اللہ حافظ بھئی